مطیق انجیل پانچوہ باب چوالیس آیت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو مطیق انجیل پانچوہ باب چوالیس میں آیت یسوسی نے یہ بات اپنے شاگردوں سے پہاڑی واز میں کہی اور یسوس نے ان کو نصیت کی ایک ٹارگرد دیا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو یہ حسان کام نہیں ہے محبت رکھنا دشمن جو ستاتے ہیں جو دکھ دیتے ہیں جو تانے دیتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں ان سے محبت رکھی جائے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی جائے انسان سے ممکن نہیں ہے لیکن جب خدا زندگی میں کام کرتا ہے جب اس کی محبت زندگی میں کام کرتی ہے تو انسان ایسا کرسنے کی قدرت رکھتا ہے اس کو قوت ملتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرے کیونکہ یہ سمسیر نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اس نے نہ صرف کہا بلکہ جو کچھ کہا اس کو عملی نمونہ بھی بنایا ہر ایک اماندار بھی ایسا کرسکتا ہے کاش کے خدا مد آپ کی مدد کرتا رہے تینک یو سبکرائب کرنے کے لیے شکریہ